اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائماً بدائماً از لا سماؤن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن زون جاجن ملا جفن زوب جاجن السلام و السلام بطہیت والاکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت احتیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمائین و لعنت اللہ علیہم اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کافی دادا تشریف فرما ہو طبیت اجازت لے ویتے سرکار حسین دی ذات کے صلوات بلند و آز لا تلاوت بسم اللہ اے اجازت نوکل شروع کرو بانا کیا سیٹو نا اور توجہ کر آل محمد خالق تواقع بانیان کی کہیں دماغت آج نہ فرما سرکار حسین علیہ السلام دی صدقہ مالک تواقع بانیان کو وسیع رزق عطا فرما ہو مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرما ہو جتنے ازادار بیمارن مالک صحت عطا فرما ہو بے اولاد مومنین کو سیدہ زندگی علی بیٹے عطا فرما ہو بے روزگار ناجوانوں کو مالک بہترین روزگار عطا فرما ہو جتنے ازادار حج و زیارات دی تمنا رخدن مالک حج و زیارات نصیب فرما ہو سارے مالک گناہ معاف فرما کے سارے دعائی مستجاب فرما ہو جتنے توارے مرہومین ان بانیان دے مرہومین ان ملت دے شہدان میرا اللہ سب دے درجات مزید بلند فرما ہو نوجوانوں کو مالک اپنے مقاصد دے کامیابی نصیب فرما ہو بزرگان کو میرا مالک مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرما ہو سارے بارے سارے سردار آقا مولا دے ظہور اچھ میرا اللہ تعجیل فرما ہو آسا گناہ گارہ کو اپنے مولا دے زیارت نصیب فرما ہو محسن بھائی کو مالک مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرما ہو جتنے بزرگان بانیان ازادار جنہ جنہ چیرہ تے مسکرہاتے جنہیں موجھے بیٹھے مالک کو خوشی عطا فرما ہو جنہیں کھلدے بیٹھے مالک کو ہمیشہ خوشی عطا فرما ہو سروات ایک ایسی پڑھو کہ دعا سارے دے قبول ہو جاوے حکم دی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہوگیا ذکر دے وسیلین نلطوری زیارت ہوگی بڑے معززین ازادار جوان بچے بزرگ تشریف فرما ہیں گل شروع کر دیں پھر جی میں جناب دا مزاجوں سے اندے مطابق سفر کرے سو اللہ دیکھ نبی گزریے جاندہ نامی حضرت نوح علیہ السلام اندہ نام اسرچ عبدالسطار یا عبدالغفار یا عبدالجبار ہے نوحو اندہ لقبے نام نہیں بول ہوتے تھے ہیں بول پہ ہوا یہ تو زیر بیٹھے مارو اگلے محلے علیہ اگو اگو وہ بیٹھا کرے میرا پتر جنہوں بولنے دا ڈھنگ ہوئے باقی پکھے دگونا آ بیٹھا نام عبدالسطار ہے یا عبدالغفارس ہے یا عبدالجبار ہے نوحو لقبے اللہ نے جنہی حضرت نوح علیہ السلام نال مخاطب تھے اللہ ایہو آدھا رہی ہے اے نوح اے نوح اے نوح چھا بات ہے کتنے خوبصورت لوگانا ملاقات ہوگئے اس گرمییں تو ارابانا بڑی گلیں بولنا تو بھی رگو موجزہ نصرکار دا ماما بہنے دیاں مالک انہیں دے دعائیں شرف قبولیت اطاف فرمائے کیا مطلب نوحو دا کیا مطلب کیوں اللہ کو اے لقب پسند ہے چونکہ حضرت نوح علیہ السلام پنجی سو سال دی زندگی نہ پائیے پنجی سو سال وقت انجام موت ہے صرف مارو تاہی موت ہے بولو تاہی موت ہے اور تاہی چھویں مولا فرمائے دیں ہر بندے کو دنی ہے جو پنج دفعہ ازرائی لاندے نہ ترہ دفعہ دیں نہ چھی دفعہ دیں پنج دفعہ دیں آکے صرف ایو تبلیغ کریں دیں ہر بندے دا موندھا حلا کے دساویں دیں موت نیڑی پنجا کو من سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں جہاں چہرے تھے ہاتھ جڑا چھاہاں کیسے تو آنے بزرگا زیادہ سمجھے پہنے مہربانی ساتھ جیوے پہتو مانی آن دی مولا عزت ہے تو آنے بھیجر مولا سیت رہے پچھلے سرداری راضی بیٹھی ہونا سے مہربانی تو موت حق ہے آمنی آمنی ہے موت اینی دی بھی بڑھے جوانے بزرگے بچے عورتیں مردیں غریبیں امیریں وقت آگے آمنی ہے آو بس رستہ دیو جو رستہ دیو بسم اللہ عزت مابالی جناب شہر اہل بیت جناب محترم قاضی رسیم ابباد صاحب مولا سفرہ سان رکھے زندگیت مزید عزت عطا فرمائے دشمنہ دیشہ تو مولا محفوظ کرنا رہے حاسدین تو مولا محفوظ کرنا رہے منافقین تو مولا محفوظ کرنا رہے عزت دارہ کو مولا ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے پنجی سو سال دی زندگی پاتی ہے جناب نو پنجی سو سال دی سیٹا میں نہ بڑھا ہوا کھڑا جا جناب میں استقبال کرنا ہوں پنجی سو سال دی زندگی پاتی ہے ساٹھے نو سو سال دی تبلیغ حضرت نوہ دے جلدہ تبلیغ واسطے جناب نوہ بیندے ہیں ہمتے امت ظلم کریں دیئے پتھر مریں دیئے تشدد کریں دیئے استبداد کریں دیئے تعدی کریں دیئے نبی زخمی ہو بیندہ ہون جو ڈبلے سے ہو شیعہ باقی بگار بھوکتا ہو دلنگر کرو اللہ دائے پاک نبی امت دے ظلم دے خلاف نوہ پڑھ دا جنہا ہاتھ نہیں چاہ سکیا جوان بزرگ ہاتھ نامی چامن دے خیر ایک باری ہاتھ اچھے حلالیاں دے کمال دے لوگنال ملاقات ڈبلے ساتھ سا کروائیے امام حسین تو آپ کو سلامت رکھیں ظلم دے خلاف نوہ پڑھ دیا میرا چند اللہ کو اپنے نبی دے نوہ پڑھنا اتنا پسند آیا انہاں رکھ لیتا نو نوہ دمانی ہوئے ظلم دے خلاف نوہ پڑھنے والا چیلنجے میرا ویڈیو کیمرے لگے گھڑن اگر ساکو کافر آکھا نال کہیں دا روٹی ٹکور پہ چل دے نا تو اصلا کہیں دے بالیں دے ٹکور دے دشمن نہیں ساکو کافر آکھی رکھتے بال پالی رکھ ایک دو اے محلہ زیادہ دار بٹھ رہے تھے این پاسے تھوڑے تھنڈے تھنڈے لوگ ہیں چلو گزارہ ہوئے سے آپ ایسا ساکو کافر شیعہ کو آکھی رکھتے کوٹھیاں بڑھائی رکھتے گڑھیاں کدھی رکھتے مزہ کار اصلا کہیں دے رزق باندھ نہیں کریں دے ورنہ فیصلاتیں ہوگئے آج کتھو نوہاں ثابت کرے سن شیعہ یہ چولے لہا کے تھے کملے ہو کے تھے گھر میں جتیاں لہا کے تھے ماما بھینہ دنال روڈ آتے بزار آتے نوہے مدے پڑھ دیں کتھو ثابت کرے سن شرک مدے کرے دیں پدت مدے کرے دیں انسان بڑھ کائنات پوری ہے جیڑا پہلا پہلا شریعت علیہ نبی ہے نا وہ حضرت نوہے حضرت نوہ علیہ السلام تو شریعت شروع تھے اور اللہ اپنے محبوب سالے سردار محمد کو حکم لیتے حبیب تیلے واسدے اوہا شریعت ہے جیدی وسیعت میں نوہ کو کی دیئے با 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 پہنچ گو تو پورا پن ڈالونے میں سے پہلا پہلا با ظاہر شباز جو صاحب شریعت نبی ہے وہ جناب نوہے اجنے چوپ بیٹھے ہو ساکو کافرناک متعلق اضافہ کر جتھوں شریعت پہ شروع تھیں دیئے اتھوں نوہ پہ شروع تھیں دیئے واہ 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 جہدہ پہ پڑا ٹھیک یوں علایا کریں جہدہ نہیں پہ پڑا چلو خیرے گزارہ ہو میں سے پہتو واہ واہ ایک بار یہاں چاہو چاہے دری صاحبانِ علم اور معرفت کو سلامے جہدہ مجلے سے چاہاں دے مزہ گھنن وہ گھنے جہدہ آن دے کچھ وصول کرن توہے طرح چار کیٹگریز ہوں دن مجمہ دیا کچھ لنگر کرن آن دن کچھ مجمہ گھنن آن دن کچھ زاکر گھنن آن دن جہدہ زاکر نہیں پہنچا ابانی کو زارہ دی ہوں دے پوچھ نپی بدن اوہ نہیں آیا تو ٹکٹ بھر کے ان کو بچارے کوئی تنا تنگ کریں تھے پچھو ساکو فون کریں تھے بتایا چنگا نہیں کی تھا میں کوئی سارے لوگیں پوچھے اچھا ہے یار میار بانی ہے جہدہ آئیو وصول کرن اوہ سر چوائے جہدہ مجمہ گھنن آئے گھن بھگ لگا پئی لنگر بے با آئی زاکر سارے آگے مطمئن ہو وہ خوش تھی وہ ظلم دے خلاف نوہاں پڑھ دیں حضرت نوہ پتھر بس دے ہاں نبی دے بدن تے بھولا بھولا بان کے بندہ گو نا بھے جہے رہی 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 کیوں دوں بھنج بھے کور لگ دیئے اگلے محلے تے حق زیادہ ہوں دے تو ساڑھے دو شروع تھی بڑھن دے تاں پیچھلے تک بنجنے نا سے حضرت نوہ علیہ السلام اتنے ظلم پتھر مریند ہی امت کہ نبی پتھرن دے تلے لکوے دا سا چھپے دا اللہ حضرت جبریل کو حکم نے دا حضرت جبریل کو اللہ حکم نے دا جبریل جی مالک سارے کام چھوڑ ون میرے نبی دو تو پتھر ہٹا مہربانی سے جب پتھر ہٹ ونجن نا جرے تیرے پرن ملکوتی اے میرے نبی دے زخمہ دے نال نامی جرے پہلے پہنچ گئے اللہ علیکم میں کبر تک وہاں وہاں کھڑی ہے جڑا کھلتا بیٹھے تو ہاتھ نہیں بھی چاہیا لالا وہاں میں تھٹ ہوئے دی نکر نال مجلس نہیں سننی چاہی دی نوکر بڑھن کے سننا چاہی دی اپنے پر نبی دے بدن تے مس کریں میرے نبی دن درست اور شفایاب اور صحت مند ہوئے سی وقت میری الہیت اسلام تے دن جی تبلیغ شروع کرنے سی میجھ دے ہاتھ مارا اوڈ بنیا ہاتھ دے ہاتھ مارا سر مارا کیا کرا جو کہ کوئی سمجھا ہوا جیڑا نبی کو شفا دے وے ان کو فرشتہ دے جیڑا فرشتے کو پر دے وے ان کو حسینہ جیو اور جیڑا ہاتھ چھاپ گئے ہاتھ علی جی پاک مچڑی تو خیرات گھن گئے جیڑا چھاتے علامے ہیں کبھاری تو اچھا بولو ہیلری جیڑا ہاتھ چھاپ گئے دوسار میرمانی دیکیو اچھے لگے ہیں مجھے آپ جوان بولے تو مجھے اچھے لگتے ہیں بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں جیڑا نبی کو شفا دے وے اپنے پر مس کر کے ان کو فرشتہ دے جیڑا اللہ دے مجرم کو دوبارہ پر دے وے بے شک حسین لبیک یا حسین جتنی باری لبیک یا حسین اگر صرف درنا اتنی باری زواری نصیب تھی دیئے مزاک نہیں نارا بزرگ نے جواب دیو چا جوان میرمانی ہے یا جنی باری آپ کی کیا بات ہے بسم اللہ مولا صحیح دیو نے دعا کیتے کرو نا زاکر مشورہ دیتا ہا فطرس کون بے بان حسین تو پار ملک جسا نارے مرمانے لے نا شیعہ مشورہ دیتا ہا بھی حسین صحیح سردار دو پار ملک کا صدرہ خوش تھی سو وہ آپ آئے چھوٹا موٹا مریض نہیں فطرس جنہ حسین علیہ السلام دو پار ملک جا رہے ساڑھے چھی ہزار سال دا مریضہ اللہ اکبر باری کیا بات ہے جنہ خلوصنا صفح ماتم دے اتمام کی تے جنہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھے اس ٹائم میں جب پار کٹے ہوئے آنے آدم کو سجدہ کی تے انجھے تو پار نہیں سی منگے اے پاس ہے لے سردہ مارو چاہا حضرت نوہ توی پار نہیں منگے حضرت ابراہیم پوری بارہاں مربع میل جڑی آگ گئی ان کو جناب ابراہیم باغ بنا لیتے اے پار منگنی نہیں گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا مار مار کے پانی دوتے رستے بڑے داریے اے سوال کرن نہیں گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکرا مار مار کے مردے جیویں داریے اے پار منگنی نہیں گیا سارے دی کیا گال کروکلے محلے آلے میرے بچوں خود حسین دا نانا دنیا تے آئے فطرس پر منگن نہیں آیا بابا 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 حسین دا بابا تو آنا تے میرا مرشد علی زمانے دا مشکل کش آئے تیرہا جب کو اللہ تے گھارچ نازل تے فطرس کشکول چاہ کے نہیں گیا حسین دی اما دنیا تے آئیے فطرس سوال کرن نہیں گیا حسین دے بڑے بھائی جہاں آئے اے منگن نہیں گیا طرح شابان کو جڑا ہیک ہزار قبیلہ فرشتے اندن نال گھین کے حضرت جبریل علیہ السلام سرکار مصطفیٰ کو مبارک ماد نیون پہ بین دیار مدینے کہ گزرین فطرس دے نال تو اتفاق ہے کتنے سارے فرشتے فطرس ریٹھن کٹھے جبریل کو آدھے جبریل بھائی قیامت آمانہ لیے جو سارے فرشتے زمین تے آگے جبریل آدھے قیامت نہیں آمانہ لی قیامت دا مالک آگے کاؤل حسین ہونجیڑا بندہ ہاتھ چائے سے جوان بزرگ لگ بزرگ دپانہ سارے باستے حسن حفظائی ہو دیے اس موسم میں تولہ آمانہ سارے باستے بڑی گالے جوان جوانی تو فیدہ نہ گھن سکے دے مافی مگی حضرت ابباس علیہ السلام کو حسین دانا فطرس سنے ساتھ اچھی ہزار سال دے مریض دے لپا دے ایک مسکرات آئیے ہاتھ بات کیا دے جبریل بھائی میں کو چاہتی جول میرا حکیم آجائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آرے ہاتھ کہیں دے مہتا آج نا تھی میں تیری ہون تک بلند دے تو ہر دن چاہتا ہی نہیں ہا 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 ہسندی ہے ہسندی ہے حسندی ہے ہزید ہیکو نالا چہمار مردہ بات بے صحاب ہچاں کے ہے کیا خوبصورت محول Saskان کیا خوبصورت محول بڑھ دے وکفی دوباد نماز بھی پڑھئیے جمعہ وید آکی دے بسم اللہ سید محمد جعفر شوستری علی رحمہ جملہ نہیں لکھیا ہم عرش چاہ کے مومن دے چھولی جا رکھے ہوں کہ جڑا حسین دنیا تے آئے نا جہنمی ہن جہنمی اوہی خوش تھی گئے جہنمی فرشتے پوچھے تُسا کیوں خوش ہونے کہ اگر اے جڑا دنیا تے گئے نا حسین اگر اے سادھی سفارش چکرے سادھی گناہی ماب اے معلومت تھی گو گئے سادھی کبینہ نے خدا دانائی کم لیا پنجی سو سال دی تب زندگی حضرت نو علیہ السلام دی ساڑھے نو سو سال دی تب لی گئے ساڑھے نو سو سال تو بعد جناب نو آہت چین دعا دے پروردگار ہن ظلم برداشت نہیں تھی نا عذاب بھیج میری امت تے ہر نبی اپنی امت وستی عذاب منگے صرف حسین دنہ نے نہیں منگیا اگر مصطفیٰ اپنی امت کو بد دعا دے بنجی ہاتھ آج علی دا دشمنی کتے دی شکالے جو ہے ایک ہاں ہاں میربانی سار میربانی میربانی سادہ سکھی رہو حضرت نو عذاب بیٹھے مگدن حضرت جبریل خجورہ چاہے پنڈ موسمی ہے ہون حضرت نو عذاب بیٹھا مگدن تو پنڈو چاہے ان کے سرکار ہنے خجورے چاہے عذاب لکیا ہوئے او کی وے انہیں کے سرکار خجورہ خود کھاؤ اندھے جی ڈگٹہ کے گٹھلی او زمینیں چلاؤ اندھا درخت بنسے درخت دے تختیں بنائے بلا تختیں دے کشتی بنائے کیا بات ہے میرے بطن دے عظیم تزہین لوگانا ملاقات ہو گئی ہے اچھا اے نبی حضرت نو علیہ السلام دا موجزہ ہے ایڈو خجور کھان دے گٹک زمینیں چلیں دے فوراں درخت بنویں دے اور نو تے کر سکتے میں لی دی گلتہ نہیں پیا کر دا فوراں درخت بنویں دے حضرت نو علیہ السلام درخت کٹن سکائن تختیں بڑھائیں پھٹے انہیں بیٹھن کشتی بڑھا منہ شروع کروں واد جبریل آگے انہیں جڑا لے سیدھے باوندہ نوکر کب پرچ بانج کون دی گواہی دے ساں لی دا سامنے جڑا پہنچ گیا جڑا نہ پہنچیا ان کو دو آنے سو پانج کل کل پانج کل حضرت جبریل جناب نو دے گو رکھے اے کیا ہیں وہ کیسے ہیں یا اللہ جنتیں جو بھیجیں اے اپنی بیڑی ہے جو ضرور لانی نتا بڑھ دیئے ہی سبحان اللہ جڑا پچھلے سرداری رازی میٹھے ہوں سے صدا آباد رہو صدا خوش رہو سوال ہے میرا بیڑی کتنے ڈی اچھ بڑھ سکتیے مہینہ دا جاڑے پندرہ جاڑے اس تو زیادہ تیم نہیں لگتا بیڑی بڑھ میں لیے حضرت نو چالی سال لائے ہم اور بندرہ کھلے تھے بیٹھا مو بڑا وڑھ مستے بھی ہیں جہیں تھوڑی ہیں بندرہ وے گلے تنی نا بیٹھے مجلے سے بیٹھے چالی سال لائے ہم نے حضرت نو علیہ السلام بیڑی بڑا وڑھ تھے کیوں اللہ کہا نو چالی سال لامنی چالی سال پہلے بیڑی نا بڑھے مالکوں دی وجہ اللہ کہے جیڑھا آج جمعی اے جدہ بیڑی بڑھے سے اے چالی سال دھو سے پچھو میں پیدہش بند کر لیتی ہے پچھو جمع دا کوئی نہیں تاکہ جدہ توں بیڑی اچھ سوار ہو کے تا لوگیں کو سندے اے کوئی بہانہ نہ بڑھاوے میں بال ہم میں کوئی پتہ نہیں لگیا سنے دا کون کھڑے ہی وستے چالی سال دا یعنی حضرت نو علیہ السلام دی آواز سنڈ وستے سمجھن وستے ڈاکٹر صاحب ہر حلالی چہرے دے مسکرات آوے لیے حضرت نو دی آواز دے لبائک آکھن وستے سنن اور سمجھن وستے تندے کو چالی سال دا ہوں بنا ضروری ہے تاکہ مکمل طور دے باشعور ہوئے پتہ نہیں کیا تلسہ میں میرے مرشد علی دی ولایت ہے انہوں ساڑے گھر بال جمدے جمدے بال دے کانتے مو رکھ کے آدے حشاتو انہ علیہ ولی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہا ہاتھ چاہ سکتے ایک واری غازی دے پاپے واسطے تو سنچی وہ دیر سارا واقع ہے ڈاب آرہ جاڑے دائیں مولا دیکھ سب مہبا بیڑی بڑھ گئی حضرت نوہ تھی جڑی زوجہ ہی نا بیوی وہ وسطیج میں دیئے ہی کیونکہ حضرت نوہ علیہ السلام کیا جڑے تنور ہے نا میلے گھر ہندے میں جو طفان نکلنے تنور ہے جو مسجد کوفہ جو موجود ہے جنہیں زوار بیٹھے ہو دیکھ کیا ہے اسو ہندے میں جو طفان آنے حضرت نوہ دی زوجہ ویں دیئے امت دیبستی ہر دروازے دی گھر ونج باندیئے گھر آلائے میڈا جتا ہمیں روٹیاں پکین دیا دیئے تو طفان آنے سے ناوہ اندے سے ڈڑ دے قرآن ہے نوہ دی بیوی دا کردار قرآن دے سے اسا جڑے شیعہ ہیں نا اسا پتا ہے کیوں فسے بدے ہیں اسا رشتے داریاں دے احترام نہیں کریں دے اسا کردار دے احترام کریں دے سکا چاچا ابو لہب سرکار مصطفیٰ دا اللہ کے طبت یدہ ابی لہب یوں مطب لانت کی تھی اللہ کچھ نہیں لگ دا سلمان نیت جو پسند ہے یادن تو سالے چی ہوئی ایک کردار حضرت نوہ دی بیوی دا لطفانہ بے میرے بھائیے لطف آرے ہیں نا جی دات بھی خیر ہے لطف آمنا چاہی دے مزا آمنا چاہی دے ذکر سکون محسوس آمنا چاہی دے اگر سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا پھر کوئی فائدہ نہیں ہون نوہ دی وستیج ایک ضعیف آرہ تران دیئے جنہ نا مورخین لکھے سال بیا سی لام بے یہ ہے نوہ کیا لی سال بیا ضعیف آرہ تھے ہی کون دی جھوپڑی ہے سے ہی کون دی بکری ہے کھلو تا بیٹھے ہی کون دی گٹھڑی سمان دیئے اجن بیڑی بنی نہیں اجن طفان آیا ہی نہیں اجن حضرت نوہ سبیہ ہی نہیں اوہ سال بیا روزانہ پکری کھولتے گنڈھڑیا پڑی چاہتے نوہ دے نالا باندیے اچھا جڑے سوکھے بیٹھے ہیں دھیر سارے آکھیں بچا رہے ہیں انہیں گدر ایک منٹ آکے باہوئی تھا پھر کھئے لگا کھڑے بیٹھی سوکھے ہو کہ بلائیں بیٹھے کریں دیں سوکھی جا چاہیے دیئے سہیں ایک محسن صاحب کھول سوڑ کے لئے پیچھے گال کریں دیں کریز نہ خراب تھی وے کٹن شٹن پا کے مجلس سے نہ آئے کرو جگہ ایسے اس سال بھی اروز آبیں دیئے مجلس سے بہن دے بھی یاد آبیں آمان دے یاد آبیں جیتھو بنیان دے یاد آبیں ایک بڑا اکھی جھائی احترام دیر سارے احترام دی جگہی جتا آل محمد تشریف فرما ہوئے ہیں اُتھا بندے کو بندے دا پتر بڑھ کے آمانا چاہیے دے کتنے کریمیں ہو جو سارے گناہ نہیں پھولے دے اوہ شکل گھین کے وطولہ والوین دیوں مجلس سے جو کرم نہیں ہونے دا کملین جنہ صرف پیچھائی ہوئی ہے لکھا روپی آدل آمانے نے بانی وستے بھی دعا کی تھی کرو ساری عبادت دا انتظام کریں دے مولا امام حسین علیہ السلام نے کوہ رہی زد رسکلے میں سے اُس سال بھی اروز آب آن دیئے بھوک بھی گلس ہیں حضرت نوہ دنال اوہ بیڑی بیٹھے پڑھے دن اوہ نال بیٹھے بکری بدھی کھڑیے تجناب نوہ کو بیٹھے آ دیئے ہاں سائیں اے کناب بڑھ سے توانی بیڑی کناب سے اوہ تفاان جڑا تُساہ دے ہو تی میں بیڑی تے بہے کے ذرا سہرہ کرے ساں جوان ہو تو ہاتھ چاہتا کرو تکر تھوڑا کھاتا کرو تاکہ مجلس ترش ہو کے سوڑو مولا امیر المومنین دا فرمانے کم کھانا چاہیے کم سونا چاہیے کم بولنا چاہیے کم ہسنا چاہیے کم مزاق کرنا چاہیے اگر لوگوں سے زیادہ مزاق کرو گے تو لوگوں کے جھاکے جو ہیں نا وہ کھل جائیں گے لنگر امام سواندہ راجو کہ کھو بیسے تھوڑا کھو گرمی میں ڈیف ساری ہے پیچھو جو ڈاکٹر کو مرنے تو بجنے ساڑھے ایک رشتہ دار بطیرہ سا دیہتی لوگ ہیں وہ شاہر گیا کوئی دو سالے بعد ہوتل دے بیٹھا آگے سے یہ کیٹلی چاہتی بنا دے وہ بنا دی تھی وہ ساری پی گئے ایک بھئی بنا دے وہ بات بنا دی تھی بندیاں پوچھا بھی خیر ہے آج کیٹلیں چاہتے ہیں پیتی بینی وہ کس متنال شاہر آئے و دے آج پیتی بینیوں یہ نہیں بھی کس متنال مجلس دے آئے و دے آج گھا دی بینیوں جتنی بکھو بھی ہو تو بھی کھا لڑا چاہیدہ میں پانی نہیں پیونا میربانی پانی مجلس پڑھتے ہوئے پینہ نہیں چاہیدہ گردے خراب ہندے باکہ جیڑے پیندنے مولانوں کو سیت لے گئے اوہ نال بے ٹھئی اپنگڑی کتنا پڑھ سے بیڑی ڈا بارہ پندرہ جاڑے تو بات حضرت نوو علیہ السلام حکم نہیں تھا سال بیا تو اپنی جھوپنی جبنج کے مطمئن ہو کے بھئے جدہ تفان آسے تے بڑھ میں سے میں دیکھو ساریک انساں یہ سارا دل پہ کر دے میں تو کوئی سمجھا ماں کچھ گلہ ایسے ہیں جنہاں تُو سارے سن دے ہو تو کوئی جنہ جنہاں سمجھنے چاہیے دیا اوہ میں سمجھا نہیں سکتا اب ہاتھ کئی ملے یہ ہاتھ پتھی کھڑا ہیک لفظ دی قیمت نہیں ہے بھاہ میں ہیک بندہ چلے ہوئے اوہ اپنی اوہ چھپریئے چھوپریئے چھوپریئے چھوانج بیٹھیئے لیکن حجت یقین رکھتے چھاپ باش چھاپ باش کمال ہوگے سار اوہ پتہ لگے کہ ہنہاں حلالی مبالدہ اجتماع ہے ہجت یقین رکھتے میں بیٹھیئے بیڑی بڑھ گئی طوفان آگے حضرت نو علیہ السلام ہر دروازے تھے نہیں گئے جو بیڑی تھے باؤ اپنی جیڑی کشتی انہاں بڑھئی ہوندے بچ سوار ہو کے اللہ دی حجت نے پھپڑے پھاڑ آواز بلند کیتی فرمائے دیں من آرادن نجات فال یرک بھاظ ہے سفینہ جیڑھا 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 نجات چاندے تو میری بیڑی شوار دیوے بھریا پین کتابہ پڑھنے چاہی دیں تو اکو سوشل میڈیا تبہ کے ساکو مندے کا ڈینجلو کتابہ ہی پڑھ لینے چاہی دیں اے حران اگوے تو شیر پیچھوے شیر پنجا چاہیے بلا تشبی بھی حران کو پکڑا آتے لکمہ پڑھا وہاں او جان گھرنا چاہدے او جان بچاونا چاہدے جو پچھو نبی تھی آواز آئیے جیڑھا جیڑھا نجات چاہدے میری کشتیے چاہوے شکاری بلے شکاری آئے جیو 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 یعنی حرانی بلے شیر ہی آئے اے حضرت نوح علیہ السلام دی بلا تشبی کشتیے مثال کر لیندہ جو نے بزرگ بیٹھے دعا چاہ کر آئے اے شیر بیٹھے اے حران بیٹھے حران کو زندگی دا خوف نہیں ان کو پتا ہے جائے صدی ہو بچے سے شیر کو رزق دی پرواہ نہیں ان کو پتا ہے جائے صدی ہو میرا رزق دے انتظامی کرے سے یعنی شیر حران تے حملہ نہیں کریندہ نوح دی کشتیے زیادہ بولوں تے پتا نہیں کیا تھی بنجے جو ترسا چوب کر بنجے ہو تو پتے ساکو میر شیر بھننی پو دیئے بندے کو دا تا گھرنی ہے نا اے نوح دی کشتی دا موجزائی بھی حران دے ہوتے شیر حملہ نہیں پیا کرے دا اوہ بھولے بڑے بیٹھے ہو واقعہ سارے کو یاد ہے ایک بادشاہ شکار واسطے نکھتا اوہ ہران دے پچھو اپنے کتے لائے حران ایک جا کے اچھے ٹم بیتے وانی بیٹھا کتے تلے کھڑیں ٹم بیتے چڑھ دیں نہیں بستی دلوگے تو بادشاہ پوچھا میرے کتے ٹم بیتے کیوں نہیں چڑھتے بستی آیا کہ ناظر بادشاہ کوچھ تھی بنجے کتے نجف نہیں بینے جیو جیدہ پھے پڑا ٹھیک ہے اکباری اچھا بھالے ہیلری اللہ اکبر اللہ اکبر سادہ شکیرہ ہو سہی میر بانی توالی اب آدھ رہو سادہ بس سوپ ہے ہاتھ لالا چامی مچھا لیا ہوں بیڑی ہے چک کتہ ہی ہے کتہ ہی ہے ہوں بیڑی ہے ہوئی بیٹھے ہر جنس تا جوڑا جوڑا جوا ٹھیک ہے نسے ٹھیک ہے نسے بہجان کتہ ہی بیٹھے علی کو من کے چونچا چونچا چونک ودا کریں یہ ہاتھ بدھی کھڑا تیرے کتہ نو ہوتے یقین چا رکھے تے بیڑی پار لگ میں دیئے تیرے تلیچ علی ہے موگی جہاں فردی مجلس مولوی گوا گا اپنی کبر دا سوچ ساری جھوڑ دوں اے حضرت اصحابے کاف جیڑے انہوں نے کتے جنت جمجنے کتمیر نا یاد قرآن پہ جنت جمجنے ہی صحابی ہیں دا کتا نا کئی ولی دا نا نبی دا نا رسول دا صحابی ہیں دا اصحابے کاف جنت منگا نا لین جنت منگا نا لین جیرہے منگا نا لین وہ کتے کو گھنوے سن تیرے دل لیچ علی ونڈا نا لین جنت آلی تے کہانی کوئی نہیں بیتا ہے نہیں مجھنا پکای اے جنی نماز روزے تے بارے حکم ہے کوئی جنت دلالت واسطہ نہیں دیتا اللہ حکم اے تیری طہارت واسطہ دیتا جو علی دا شیعہ پاک ساف رہے انہی جو سونی ویلا ہوں دے دل لیچے علی دا شیعہ بدماش نہیں ہوں دا علی دا شیعہ بے نماز نہیں ہوں دا علی دا شیعہ بد کردار نہیں ہوں دا علی دا شیعہ جواری تے شرابی نہیں ہوں دا اب آرہ نہیں ہوں دا ایک دو حولے حولے ہاتھ چاہتی کڑی جو پاتی بیٹھیں بندے بہ گے بیڑی ٹور پہ ہی ختم ہوگی جا فردی پڑے چھی مہینے حضرت نوح علیہ السلام دے طوفان دی مددہ تے اوہ بڑی یاد ہے بے ان کو حضرت نوح نہیں سڈیا یہ ان قیامت اللہ جاڑے تیری ملاقات تھی منی جناب نوح نال ہنے تو پچھا ہے بسرگار کیوں نہیں بے سڈیا میں اتنا پڑھے گناہ نہیں سڈیا دنیا غرق ہوگی سہیں آدم انسانی لکا بے جناب نوح دا وَتْ آدمیت اور انسانیت جناب نوح تو شروع تھئی کائنات غرق ہوگی نا دنیا پوری چھی مہینے تو بعد حضرت نوح دکشتی کوہ جودی نہ لگیئے نجفت دھرتی تے پہاڑی آیا 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 نبیوں کو نجات ملے تھے حلی دی زمین تھے پانی خوشک تھے نی جف نی جف جتا حضرت نوح دکشتی تفان خوشک تھے نی جف حضرت نوح بیڑی طولت تھے کوفے تو تفان شروع تھی نجفت مکے کوفے تو شروع تھی نجف مکے پنجوی تری کلومیٹر ہیں آج دے کوفہ تے نجف ایک دفعہ پیدا لی گئے ہیں بندے تے کربلا تک پیدا لی گئے ہیں سو کلومیٹر دا فاصلہ ہے ماشااللہ سلام میں انہاں پیرا کوئی جڑے حسین اللہ سلام دی محبت توڑ کے لی گئے ہیں انہاں قدمے کو سلام میں ہیں نا سی مہربانی مولا تو کوئی شرف دی تے ماشااللہ پنجوی تری کلومیٹر ہے ہونے حضرات نوہ ٹورپین نجفتوں کوفے آلے پاسے بھی بستی ودے دے دن اتھا فلانے دا گھار ہوندہ اتھا میڈا گھار ہوندہ اتھا فلانے دا ہوندہ اتھا آپڑی بستی ودے گولین دن خوشتی ویسو خوشتی ویسو آجو 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 جدہ جگہ مل دی میرا جوان چھاں میں دھوپتے نہ کھڑے تھی وہ گھر میں دھیر ساری ہے بلا تشبیح ہون میں کوئی نہیں کھایا بیٹھے میرا چند تو سارے ایک سوٹ ہے توگلو تفاہ مجھ نے بلا تشبیح پیشانی تھی ہاتھ رکھیتے نا بینوں اے ودنے دن بستی کو دے 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 جرانہ بولے سے ہوندھی مشک عید کرے سا دے 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 کیا بات ہے توڑی دے 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 چھی مہینے تو بات دنیا غرق ہوند تو بات اچانک نو جو لٹھے جھوپڑی ہے بکری ہے وڈھڑی ہے جی وہ میربانی میربانی توڑی کیا بات ہے چلہ بلدہ پہ پر لڑھی روٹی بیٹھی پکے دیے جتنے داد لٹی ہے میں پوری دنیا توڑا نہ چاہدہ کہ میرا وطن بڑا سوڑا سن دے ہون کیا آکشن لوگ بھی ہاتھی بدھر گھاریاں پناست گھروں کی مطن سے ملی ہی جملے تے بولیں تو پوری زندگی جعفر کو داد نہ دیں گل پڑی یہ خوبصورت جی ہے روٹی پکے دی بیٹھی حضرت نوح اسی بندی ہم جناب نوح دینا انہیں کو روکے نے رکو میں ذرا بڑڑی کو انتیا ہوا تردہ 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 حضرت اللہ دا پاک نبی جناب جھوپڑی دے قریبے نے مدڑی دی تے اون دیٹھے جناب نوح کو غازی دی کا سمروٹی چلے دے بھول گئی ہے بکری کھول کے گلڈھڑی چاہ کے آ دی آگے توفان سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ لینا کرا ہے میں نے بتانا لے ہو غازی دے جناب نوکر میں کو ہاتھ ایک سکینڈی تھا ہی رکھائی نوح آدے زیفہ سال بھی آ توفان آ کے گزری گئے تو بھی آ دی آگے توفان نوح دے قدمیتے ہاتھ رکھ کے آ دی اگر تو کھڑا آ دی تو بات سچے نہ میں کو پتہ ہے نہ میری مکری کو پتہ ہے نہ میری چھوپڑی کو پتہ ہے جو توفان آیا یا نہیں آیا اے ہاتھ بات کے چافر شیعہ دے سامنے منت گھرا کریں دی کچھ تھی ونجی جی میں وہ اٹھڑی نوح تے یقین رکھتے بیٹھی رہیے تُو ہی علی تے پکا رہی علی تے پکا رہی عجر کامل سے قیامات آ کے گزری بنجھ نہیں ہے دیکھو پتہ ہی نہیں لگنا بھی کریں ہاتھ ہنچے ہی لری سبحان اللہ آج حسین وط مکہ چٹور بھئی اللہ اکبر تیرے رومن دلی ہی کہڑے آگئے جنہ بہنہ کو مدینہ چوہ دھرا تیلے ٹوریاں گھر گئے آج انہوں کو وط چٹیلی ہی کو گھر کے ٹور بھئی دنیا حج پہ پڑھ دی اکبر دا بابا احرام تروڑی کھڑے اللہ مان اللہ مان جنہ ہی نہیں کی تھی سیندہ کو ہی دی خیرات آتا فرمان جنہ دی ہی نکل گئی ہے تو آج تے راضی ہے میری مقدومہ دب تک سیندہ راضی نہ ہو وے ہی نکل دی نہیں پتہ نہیں کتنا غریب بھئی حسین حسین تھا حسین ریا میں غریبی ہے حسین دی غریبی دہتے لفظ آکھا تو آج جگر تے اثر کرے تھے ہے نکل وے سے اور یقینا نکل وے سے تو آج تے راضی ہے میری مقدومہ جنہ دی ہے نہیں نکھ دی اکھی بند کر کے سیندہ تو ہے دی خیرات مانگ ہے کیتیاں بغیر نا آگ گیا کر مجلسے جو واپس چونکہ تیری ہے سننٹان دی ہے لی دی پاک بچڑی جنہ دی ہے ہی تیرے واسطےوں کو خالی نہ ٹو رہی پتہ نہیں کتنا غریب ہے حسین ابباس میرا مولا مدد کری جنہ دی جوان بیٹھے نے کوئی ہے لی گھرات نہیں بھی حسین تھا حسین ریا حسین دیا دیا کوئی لوگے کفر نہیں بھیتا اللہ مان اللہ مان اللہ مان ایک باری سینے یا سر تے ہاتھ مارو چاہ جڑے جکا جوان بیٹھے مکمہ دے مان واہ 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 نوکارہ 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 جتنی دیر آنکھوں پڑا کھڑا مگ گئی میری مجلس جنہیں میں تیرے سامنے حاضر کھڑا ان آنکھیں کو سلامیں جنہیں سمندر توجہ بڑھیں گے جنہیں ہائے نہیں کیتی بی بی سارے کو حیدی خیرات دے ہوئے یا میں کوئی موت چڑھے ہوئے میری جوانی تو تیری حیقیمتی ہے یا میں مرسا یا تو حیقرے سے قیامت علی جاڑے نا کٹھے کھڑے ہو سو علی دے سارے نوکارہ عرص دے سجے پاسو آواز آوانی ہے غریبی اللہ پوچھڑے جبریل کونے میری عرص دے نال غریبی جا آواز آنے وڑا لہ حضرت جبریل حتبت کے آگھڑے مالک کوئی غیر نہیں تیرے اپنا ولی اہلی عرص تو اللہ دے آواز آنے یا علی کیڑی غربت یاد آگئی ماتمکار کے اہلی آگھڑے پروردگار آج بے وارس بند آئی اپنی قبر چھوٹ کے تیری بارگائچ پیان دے تیرہ دیکھ اوئی کفن پا کے پیان دئی میرا غریب حسین ہے آجی ہوں میں جلدی کر گیا معافی کرنا مگدہ سین کو تکلیف تو علی برداشت نہیں پیتے دی میرا حسین بغیر کفن تو پیان دئی بی بی میں موت تمنگی کرنا یا میرا جنازہ بنی ہے یا یہ ہے کرن جنہ علی چوب کرنے نہ وطحک آواز آنے ہے غریبی اوہ جبریل ہونکاوں نے حتبت کے جبریلہ کرنے ہونے کوئی غیر نہیں خود حسین ہے اللہ پوچھوڑے حسین اکبر دا جگر یاد آگئی قاسم دے ٹکڑے عباس دے بادو اسغر دا گلا مہمان جوان مہتب کر کے شبیرہ کھڑے نہ اکبر نہ عباس نہ قاسم نہ اسغر بہت ہے کیوں کرے دی فی بی میں موت مگی کرنا حسین اکبر پروردگار میں پتر ہم علی دا میں کفن تو بغیر اٹھیا علی دی ہے نکل گئی ہے او ذرا شام آلے پاسے دیکھ میری چار سال دی دی ہے یا حسین ایک واری سر تے ہاتھ مارے دی اور جنہیں جوان بیٹھے ہو نراض نہ تھی وہاں ایک وار دے نوکر بس چکر ہو یا موسن صاحبی رہاں چلیو ہاتھ نمد ہو نوکرہ اے جنہیں پردج بیٹھے ہیں میرے ماما بیڑا سمجھنا انہیں تے دھائے تُسا کرنی ہے تُسا ہی میرے بیڑا ہے چاک روئی تھا کوئی تو نے غیر نہیں کوئی بھرا ہے کوئی چاچا ہے کوئی ماما ہے توانے نال وہ بیٹھی ہے جو بہتر بزار ہے بھرا دے قاتلیں دے نال پیدل ٹر دی رہی ہے سینٹ آجے تو راضی تھی کہ تو دعا دیتی ویسے اید آن دیئے نا بھیرا بھیدن بھیڑے کوئی اید ملن کیا کر بھیڑ دا کوئی نیبی ہوندہ کوئی مجبوری ہو بھی تو لوگ چھپتے کیا کر ملیا کر اید لے جاڑے بھیڑ کو دیر سارمان ہو دی بھیڑ کو بھیرا دے کائناتے چاں وحد رشتہ بھیڑ دئی جیڑی اپنا حق بھیرا کو ماف کرویں دیئے کہ ہو بھی پئی تو حسن بھیا ہاتھ نہ بدھو میں نوکرا اگر بھیرا ہووے نا امیر تو بھیڑ کوئی اید ملن منجھے پتہ امیر بھیرا دی بھیڑے گوائی دیسن میرے بھیڑا امیر بھیرا دی بھیڑ پتہ بھیرا کو کیا دیئے بھائی جان میں کو سارے اندھے سامنے اید دے انہیں کو پتت لگے میرا بھیرا کتنا امیر ہے اللہ نہ کرے بھیرا ہووے نا غریب تو بھیڑ کو ڈیون واسطے اپنی جیبے جہت پاوے بھیرا دا ہاتھ پکڑ کے آ دیئے میں کو سارے اندھے سامنے اید دنے بھی نہ لے تو میں کوئی اید نہ دیتی کر تو میرا غریب بھیڑا ہے میں تیرے واسطے دعاو دی کرے دیئے جدہ تے کوئی مولا نیوی تو میں کوئی دا براتا نیوی تمہ کوئی کپڑے لباس چادرہ تے زیور کھنا نیوی ہاتھ ہوئی تے سرد ماری جیڑ ہی بھیڑ اینا تو پچھو بھیرا غریب ہو بیتے جیڑ ہی بھیڑ غریب پھیرا تو اید نہیں مگ دینا جدہ ہوں بھیڑ دے سرد آوے نماؤ ہوں غریب کو آ دیئے کچھ کار آج کفن خود پوا ورنہ لوگ آگ سر غریب تے بھیڑ ای کسے اور کفن پوا ہے جو سرد ہاتھ مارا جملہ پورا پڑ دا جتنا بڑا غریب ہا کربلالہ میرا مرشد حسین بی بی زینب آلیہ نے بھیرا کو کفن ماف نہیں کیتا پھٹی عبادہ کفن سجاد پھپی کو پوا ہے جتنا بڑا غریب ہا مشہدالہ رضا مولا کمالی بھین نے بھیرا کو کفن ماف نہیں کیتا تک کی مولا نے مدینہ جو موجز نالہ کے پھپی کو کفن پوا ہے اللہ جانے کتنا غریب ہا سجاد جو چار سال دی پھین سجاد گوا دی رہی ہے تُو میں کو کفن نہ پوا اور سجاد تُو میرا غریب پھرائے تُو سبل ق essentials تُو سبل ق kommt تُو سبل ق doses تُو سبل قлюс غازی دوستہ لے تو سا بندروں کو تو سا حکم پہنے دیو اللہ جانے کتنی غریب ہا سچاد جو بغیر کفن تو بھیڑ تو بنیز اے جے تو انہیں بال ہی جاندنے ایک جملہ تو سا روکیے نا نو گھنٹے تو بعد رملہ پیوک ہوا کھا یزید کو اوہ جڑی آخر نے چار سال دی بچی ہے میرا دلہ دیں درنگلہ کرا اے بغیرہ تادے تو شہن شہن شامدی تھی ہے وہ میرے دربارج کہ دی ہے تو کی میں بھی سے تیری شان نہیں اتنے غریب ہو گیا اوہ بی بی بچی زد کیتی ہے میں ملنے آخری جھولی تو لایوان مل انہیں روکے ہوئے تھے مجرم بڑسے ہو بندہ جائے روکے تھے ہائے نہ کرے جیڑے بے غیرہ تھے کتے نو گھنٹے تو علی دی دھی ہاندے تھے نو ہاندے سامنے نچ دے کرے ہیں انہیں یزید دی دھی کو اٹھے تھے اکھی بند کی تھی اللہ مال اللہ مال میں تو نہیں ہوں مبتت و پتر قربان کرا جڑے ہائے کر کے سر دماتم پہ کرے ہیں جنہیں ہتھ سر دیں نہیں مار سکے جوان ایک باری مرا ہے چاہاں غازی دی رملا واج کڑی ہے شائن کا سامنے دھیر ساری مقبول مجنسی لالا میں مانی یہ لی دی تھی رملا واج کڑی یہ لی دی معصومت ہے سامنے میں مردہ جب می کو مارو رملا سلام کی تے جواب ڈتے میری مخدومہ یہ سنیا نہیں لوجی دفعہ کے بی بی فغر پہ کریں دیو میں شہن شاہ شام دی 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 میں تو کوئی سلام کی تے تو سا جواب نہیں دیتا جوانے ہوئے کہ جواب نہیں میری تا حسین دی دھی اشارہ کی تے بی بی آدھی میرے گاہ لالی رسی تنگے میں بلے دی ہاں بزرگے کو کتنے سا دعا دے واجنے بزرگ ہو کے ماتنہ میٹے کریں دی میری آواز گلت و باہر نہیں آ دی رسی کھلی میری سہین دی بی بی آدھی میری سلام رملا دی بی بی میں شہن شاہ شام دی 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 یار دی ریڈی علی دی ہوئے نا تو کو اپنے پیوت ناز ہوں دے میری سہین اچھی آواز نالا کیا رملا سن میں آلمین دی شہن شاہ دی 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 اگلے جملے تے شیعہ ہوئے تے ہے نہ کرے ہوئی نہیں سکتا رملا دی بی بی اگر تو وڈے شہن شاہ دی دی یار دا میری قیمتی دور دے دور دا نائے سچا دی بھین تڑ پیے رملا کو آدھی جی پوچھونا چاہ دی دے تے دے نہیں رملا دی کہیں دی دن بی بی فرمے دنے دور میں دن جیڑا ہون ہائے کرے سے وہ کو میں کپر تک یاد رکھے سا علی دی 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 گواہ رہی جڑ دے دی ہے تو سر سرد دے بیٹھے ہو رملا دی بی بی اگر تو آدھین تو دنیا دا اصول ہے جیڑی کوئی چیز رول بنیے وہ نشانی دے کے واپس کھن دے تو آدھین تا نشانی دے ہو حسین تی دی یار دی وہن ماں کو آگ تیرے دور لہا کے دیکھے اگر انہ تے خون لگ گئے تا دور میں دے ہر ہاتھ سیرتے مارو تے جملہ پورا پڑھا جڑے جوان بیٹھو ہے کو باری سین دا واسدے شردے ہاتھ ماری سینہ تا نہ ماری اور بس چا کرو بھائی جان مولادی کا سمیہ گلی گلو کھی رملا گئی اگر آتی تو سون ماں کو آدھین میرے دور لہا ہندہ لائن دور خون لگا ہوئے دھومن دی کوشش کیتی ہے ہندہ نہیں دھلدہ جار جنہ دی بیٹی یہ ہو تو سمجھ میں سنتے پر جنہ جوان بیٹا گھاروان کے اپنے بہنوں تو پچھائے بھی جعفر ہی میں گل کیتی ہے ہی میں ہی کے نہیں واپس دوڑی ہے رملا دور میری مخدومہ دے سامنے پیش کی تینس بی بی تُو ساتھ ساتھ فرمائے واکر میں تے میری ماں دی ٹھین دورہ تے خون لگا ہوئے اصلا کوشش کیتی ہے دھومن دی بی بی خون دھوئی دے ہی نہیں تُو ساتھ ساتھ فرمائے دور تو آدھین دے قبول فرماؤ بی بی ان کوئی ہے کرے نہ کرے تُو ساتھ در دعا کرے سو دور تو آدھین قبول فرماؤ جانہ رملا کھینے دور تو آدھین دے گھنو حسین دے دی رو رو کے آدھین دور دے دن اور میں نہیں کھین سکتی رملا آدھین کیوں بی بی آدھین رملا جت تھا بیٹیاں دور پہ دیئن میڈیو جھائی مک گئی اور میڈے دور نہیں لتھے میڈے گوش ہمارے لہ گئے اور حسین دی تھی پوری زدگی دور نہیں پاسکتی موسیقی